السلام علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یاد الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاہتا وسلاما على من لا ينطق عن الحبا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلائن جد الحسن والحسائن ابل قاسم المصطفى محمد اللہ وآلہ 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 اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلیم لا سیما على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة دائمت الباقیت على آدائیم ومنکری فضائلیم وغاسب عقوقهم من الازل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في محکم کتابه ومتقن خطابه وهو اسدق القائلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربکی لِآہَ بَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا صلوات اولان محترم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے یہ توفیق و سعادت تنایت فرمائی کہ وہ دسترخانِ کرمِ بروردگار کہ جو فرشیہ زائبان حسین علیہ السلام کی صورت میں بچھا ہے اس پر آ کر جمع ہو جائیں اور جو معرفتِ اہلِ بیت علیہ السلام کی بھیق یہاں سے بٹھتی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے اپنے کشکولِ غدا کو اس عظیم بارگاہ پر آگے کریں اور یہاں سے معرفتِ اہلِ بیت علیہ السلام کا رزق حاصل کرسکیں ازانِ محترم آیائے وحفی ہدایہ کی جو سرنامہِ کلام میں ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے قرآنِ کریم کی سورہِ مریم کے اندر کہ اس کے اندر حضرتِ مریم صلی اللہ علیہ جب اپنے حجرے کے اندر کے جہاں پر کوئی اور آنے کی اجازت نہیں رکھتا تھا وہاں پر تشریف فرما موجود ہے اور اس وقت جنابِ جبریلِ امین حکمِ خدا سے تشریف لے کر آئے وَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو یعنی روح الامین کو یعنی کہ امینِ وحیِ خدا جنابِ جبریل کو ہم نے بھیجا جنابِ مریم کے پاس فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا سَوِيَا اور انہوں نے تمثیل اختیار کی وہ اس طرح کی شکل اختیار کر کے حاضر ہوئے کہ جیسے کہ بشرِ سوی ایک سالم انسان بشر کی شکل میں فرشتہ یعنی کہ جنابِ جبریلِ امین تشریف لے کر آئے جنابِ مریم کے پاس قالت جنابِ مریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تُو کون ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر اور کوئی آ نہیں سکتا قالت اِنِّي آؤُزُو بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تُجھ سے اگر تُو تقی ہے اگر تُو صاحبِ تقوی ہے یعنی کہ میں یہاں پر اکیلی ہوں اور تُو بشر یہاں پر آگیا ہے تو میں اللہ کی منع چاہتی ہوں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تُو تُو سے اُس وقت اگر تُو تقی ہے تو یعنی کہ تُو صاحبِ تقوی ہے قالا اب وہ جو سرنابہِ کلام میں ہم نے آیت پڑھی قالا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ وَرَبِّكِ فکر نہ کیجئے میں آپ کے اللہ کا ایک پیامبر ہوں پیغام لے کر آنے والا ہوں لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کروں ہم نے آج امامِ زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور ان موجزات کو پیش کرنا ہے کہ جو رونما ہوئے اُس وقت کے جب ولادت امامِ زین العابدین علیہ السلام ابھی اپنے عمل میں نہیں آئی کس طرح سے والدہِ امامِ زین العابدین خدمتِ امامِ حسین علیہ السلام میں قدرت نے پہنچایا ہے انہیں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیش کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مقدمتاً یہ واقعہ کہ پروردگارِ عالم نے ایک نبی کی مادرِ گرامی کو چُنا جیسے منصبِ امامت اللہ کی جانب سے ہوتا ہے ویسے ہی یہ منصب کسی امام کی ماں قرار پانا کسی امام کی والدہ قرار پانا یہ منصب بھی پروردگارِ عالم کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے کہ جس منصب کو عطا کرنے دیکھیں یعنی کہ پروردگارِ عالم ایک ہی آیت میں دو مرتبہ استفا کے کہہ رہا ہے جنابِ مریم کے لئے استفا کہنے کے معنی کیا ہے استفا کے معنی کیا ہے چننے کے معنی ہے استفا کے جنابِ مریم کو پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے کہ اے مریم ہم نے تمہیں چنا وَتَحْرَكَ اور ہم نے تمہیں پاک کیا تاہر کیا وَاستفا کے علا نساءِ العالمین جب اللہ چن چکا ہے استفا کی منزل پر تو پھر دوبارہ استفا کہنے کے کیا معنی ہے تو ایک استفا ہے مادرِ گرامی حضرتِ عیسیٰ ہونے کا استفا چننا اور ایک استفا یہ ہے معصومہ ہونا جو پروردگارِ عالم نے آپ کو عصمت عطا کی اور معصومہ بنایا اور نساءِ عالمین یعنی کہ دنیا کی عورتوں کی سردار بنایا یہ اور بات ہے کہ جنابِ مریم کو پروردگارِ عالم نے دنیا کی عورتوں کی سردار بنایا اور وہ بی بی کے جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں وہ ہے مادرِ حسین زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے لے آحابا لکی غلامن زکیہ میں آپ کو بیٹا دینے کے لئے آیا ہوں یعنی کہ یہ جو بیٹا عطا کرنا ہے اولاد عطا کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے یا فرشتوں کا کام ہے یہ کام ہے خدا کا اور ایک ملک کہہ رہا ہے لے آحابا لکی غلامن زکیہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ حکمِ خدا سے ہاں یہ ضرور کہا ہے میں آیا حکمِ خدا سے ہوں لے آحابا لکی غلامن زکیہ تاکہ میں آپ کو بیٹا دوں کمال ہے مسلمانوں کی سوچ پر ایک ملک کا حضرتِ مریم کو بیٹے جیسی نعمت عطا کرنا سمجھ میں آتا ہے اور فخرِ مریم خاندان حسین اور اولادِ حسین رسول اولادِ رسول علی اور اولادِ علی کا کائنات کو اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرنا سمجھ میں نہیں آتا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگارِ عالم چھنتا ہے اور ان سے اپنے جیسے کام لیتا ہے ان سے اپنے جیسے رزق دیتا ہے خدا مگر ملک کو درمیان میں رکھتا ہے کہتا ہے ملک کون؟ جنابِ میکائی پروردگارِ عالم ایک ملک کو درمیان میں رکھتا ہے وہی بھیجتا ہے خدا مگر ایک ملک کو درمیان میں رکھتا ہے کہتا ہے کہ تیرے ذریعے سے بھیجوں گا یہ اسباب کی دنیا سجائیے پروردگارِ عالم نے ایسے افراد کو چنتا ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے کام لیتا ہے یہ اور بات ہے کہ پروردگارِ عالم نے کچھ ایسے پاکوں کو چنا یعنی کہ فرشتے اور فرشتوں جیسے کام اہلِ بیت کے کرنا یہ اہلِ بیت کی فضیلت نہیں ہے تو پھر اہلِ بیت کی فضیلت کیا ہے وہ سنیں یعنی کہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کو چنتا ہے کہ اپنی مرضی کے کام ان سے لیتا ہے اور اہلِ بیت وہ ہے کہ جو اہلِ بیت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میں نے کیا ملکِ بلدترین سلامہ یہ ہے یہ ہے فضیلت اہلِ بیت اہلِ بیت کا مقام یہ ہے اور یہ آپ نے دیکھا قرآنِ کریم کے اندر وَمَا رَمَائِتَا اِسْرَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهِ رَمَا اے رسول اے حبیب یہ آپ نہیں ہے جس نے پتھر پھیکا ہے یہ ہم ہے جس نے پتھر پھیکا ہے یعنی کہ رسالت ماب کے ہاتھوں کے اعتبار سے پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر آپ نے نہیں پھیکا یعنی کہ یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہیں پروردگارِ عالم نے رسول کی قرآنِ کریم کے اندر دو اعتبار سے آزائے مبارکہ آزائے مقدسہ آزائے منورہ کا حوالہ دیتے ہوئے قسم کھائی ہے اور اپنی نسبت جوڑی ہے اس سے یہ کہتے ہوئے بَمَا رَمَائِتَا اِسْرَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهِ رَمَا یہ جو آپ نے کنکر پھیکا ہے یہ آپ نے نہیں پھیکا یہ ہم نے پھیکا ہے یعنی کہ رسول کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا ہے خدا نے اور ایک قرآنِ کریم کے اندر سورہ نجم کے اندر پروردگارِ عالم کہتا ہے وَمَا وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا مَا غَرَّ صَاحِبُكُوْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ وَحِيُّهَا یہ کچھ نہیں کہتے یہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے یہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے اللہ نے رسالت ماب کے ہاتھوں کا نسبت دینا اور اپنی زبانِ مبارک رسالت ماب کی زبان کو اپنی زبان کہنا ان دو چیزوں کی غسم کیوں گئے پروردگارِ عالم نے ان دو مقامات پر یہ نسبت جوڑ کر بتلا دیا کہ دیکھو کل کو جب رسول اپنے ہاتھوں پر کسی کو اٹھا کر اپنی زبان سے اس کی مولائیت کا اقرار کرے تو یہ نہ سمجھنا یہ اعلان رسول کر رہا ہے سمجھنا اللہ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ نے علی کو مولا بنایا آپ نے نہیں یہ اللہ نیک انکر پھینکا ہے اور باتیں بہت آسان ہوتی ہیں ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں اور بڑی مشکل ہو جاتی ہیں آسان آسان باتیں کہ جن کی آنکھوں پر بغز کی اینک لگی ہو بغز تو جب دور کی بات ہوگی یہ تو غیروں کی بات ہوگی اگر ہم بغز کی بات کریں گے تو یہ غیروں کی بات ہوگی اپنوں میں جو مسئلہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے وہ شک کی اینک پہن کے دیکھتے ہیں فضائل کو جب تک کتنی بڑی رات ہے شبِ قدر سے بڑی رات شبِ حرفہ ہو جائے روزِ حرفہ ہو جائے لیکن شبِ قدر سے بڑی رات کوئی رات نہیں لیکن اس جانے محترم شبِ قدر میں جوہاں پر پروردگاری علم گناہوں کی بخشش کی دعا کروا رہا ہے علم مطا کروا رہا ہے بخشش دے رہا ہے وہاں پر ایک دعا ہے وَرْزُقْنِ الْيَقِينِ يُذْحِبُ الشَّكَّانِّ اے خدا مجھے ایسا یقین عطا کر دے کہ جو شک کو بھگا دے شک کو دور کر دے اس رات میں یقین کی دولت مانگنے کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ یہ شک ایسی بیماری ہے اَشَّكُّ يَاقُلُ الْإِيمَانِ كَمَا تَاقُلُ النَّارُ الْحَطَبُ کہ شک ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے اس لیے شک سے بچیں خود آئیم آئی اتھار علیہ السلام کی روایتیں اس اعتبار سے بہت زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں دگرگونہ ہو جائیں لہٰذا میں دوبارہ سے اس بات کی طرف آؤں کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے بندے کے باستے سے جنابِ مریم کو پروردگارِ عالم نے بیٹا عطا کیا اور انہیں چنا مادرِ نبی بننے کے لیے بلکل اسی طرح سے آپ دیکھئے جو مادرِ امامِ سجاد علیہ السلام ہیں وہ مدینہ میں نہیں ہیں وہ ہیں کہیں مدینہ سے سیکڑوں کلومیٹر کی دوری پر اب پروردگارِ عالم نے جسے چنا ہے اسی کو امامِ سجاد کی والدہ بننے کی سعادت ملے گی یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ پروردگارِ عالم کسے چنتا ہے اپنی اس منصب کے لیے لیکن جس بی بی کو چنا ہے اسے اللہ کیسے امامِ حسین سے ملائے گا اسے مدینہ اس بی بی کو اللہ کیسے پہنچائے گا یہ بھی اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے فارس خلافتِ ثانیہ یا ثالثہ کا دور ہے زیادہ طوی امکان جو مغرخین نے بیان کیا وہ خلافتِ ثالثہ کی بات کی ہے کہ اس دور کے اندر فارس پر مسلمان فوجوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے فارس پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا اور جب پھر وہاں پر انہیں فتح نصیب ہو گئی تو انہوں نے وہاں کے کچھ لوگوں کو غلام بنایا کچھ خواتین کو کنیز بنایا اور انہیں لے کر آئے ہیں مدینہ اور یہ قافلہ جب بفار سے مدینہ پہنچائے تو اس قافلے کے اندر بہت ساری خواتین ان میں سے ایک خاتون وہ تھی کہ جنہیں زوجہ امام حسین علیہ السلام بننا اور یہ وہ بی بی ہیں یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے چہرہ اقدس کے نور کی وجہ سے اس بی بی کے نور مقدس کی وجہ سے یا بی بی کے چہرہ اقدس کے جمال کی وجہ سے نگاہیں ان کی جانب مرکوز ہو رہی تھی اور بی بی اس ماحول میں خود کو بہت زیادہ عذیت میں محسوس کر رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب یہ منظر اس وقت کی ایک بہت بڑی ہستی بہت معروف شخصیت تاریخ میں نام لکھا ہوا میں یہاں سے نام نہیں لے سکتا جب اس نے دیکھا تو آگے بڑھ کر بی بی کے دست مبارک کو چہرہ اقدس سے ہٹانا چاہا اب جب بی بی تشریف لے کر آئی ہیں بی بی کو معلوم ہے کہ وہ کس منصب کے لیے انہیں چونا گیا ہے میں آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں وہ پورا واقعہ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے پہل یہ واقعہ یہ جو ایک موقع ہے کہ جس موقع پر بی بی مدینہ تشریف لانا ہے ایسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا ہے اس شخص نے اس لئین نے کہ مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام قریب کھڑے دیکھ رہے ہیں منظر مولا نے روکا مولا نے کہا رک جا خبردار یہ غلطی نہ کرنا کیا غلطی نہ کرنا جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا ہے تو بی بی نے جب محسوس کیا کہ کوئی نام حرم ہاتھ میری طرف آ رہا ہے یز جرد کی بیٹی ہیں آپ اور آپ کا نام ہے شاہ زنان فارس کی عام کے اندر رہنے والی بی بی آپ کا نام زبان فارسی میں رکھا ہے شاہ زنان یز جرد ابن شہریار یز جرد ابن شہریار ابن پرویز ابن حرمز ابن نوشیروان ایک مرتبہ جب ہاتھ بڑھایا ہے بی بی نے کیا جملہ کہا وائے ہو حرمز پر باوازِ بولند بی بی نے کہا وائے ہو حرمز پر کہ جس کی خطہ کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کیا خطہ ہے وہ بھی آپ سنیے گا اور اسے وہی پیغام ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے موجزات اور ان میں موجود تعلیمات ایک مرتبہ جب بی بی نے یہ جملہ کہا ہے تو اس شخص نے بی بی کو عذیت دینے کے لیے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کیوں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کنیز دراصل وہ بادشاہ کی بیٹی یزجرد بادشاہ کی بیٹی جیسی مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا امام علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ ظلم نہ کرنا یہ غلطی نہ کرنا اس لیے کہ جو ہم بادشاہوں کی بیٹیوں کو اگر کنیز بنا کر لائے کبھی تو تحذیرات اسلامیہ یعنی کہ قانون اسلام اسلامی لو یہ کہتا ہے کہ انہیں کنیز نہیں بنایا جا سکتا انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جس سے چاہے عقد کریں اور ان کے عقد کے لیے جو مہریہ ہوگا جو مہر کی رقم ہوگی وہ بھی بیت المال سے دی جائے گی یعنی کہ کسی قوم کی قیدن اگر کسی بادشاہ کی بیٹی ہے جس نے شاہی دیکھی ہے اس پر بھی یہ ظلم نہیں ہوگا کہ اسے کنیز بنایا جائے گا یہ جملہ آپ کو منزل مسائب پر یاد دلاؤں گا اگر یاد رہا لیکن مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ جب آیا ہے تو ایک مرتبہ اس نے امام کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کی بولی لگائے جائے اور اسے کنیزی کے اندر طلب کیا جائے مولا کائنات علیہ السلام نے تحدید کے ساتھ سختی کے ساتھ بنا کیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اختیار دیا اور پھر اس بی بی نے اس مبارکہ بی بی نے جس محترم ہستی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا وہ ہستی اور کوئی نہیں بلکہ سید شہدہ امام حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کو اختیار کیا بی بی کا اغد ہوا اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے جناب شہزانان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اب یہاں پر وہ ایک پہلا پیغام کو نکتا آپ کا نام کیا ہے آپ میرا نام شہزانان ہے جیسے ہی سنا کہ نام شہزانان ہے تو ایک مردہ بار ہوگا کہاں میں تیرا نام تبدیل کرنا ہوں آج سے تیرا نام شہر بانو ہے شہر بانو ہے شہزانان کے معنی کیا ہے شہزانان کے معنی ہے شاہ بادشاہ سردار زنان عورتیں شہزانان کے معنی ہے عورتوں کی سردار مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا هِيَا بِنْتِ فَاطِمَةُ الزَّهْرَةِ زَوْجَتِ فَاطِمَةُ الزَّهْرَةِ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ یہ جو تیرا نام ہے میں اس لیے تبدیل کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لئے مفہوم کے لئے میں تیرا نام اس لیے تبدیل کر رہا ہوں کہ شہزانان اس کائنات میں سوائے ایک بی بی کا اور کوئی نہیں ہے وہ ہے نبی کی بیٹی میری زوجہ فاطِمَةِ زَهْرَةِ اللَّهُ مَا سَلْيَعَلَى اب یہ مجھے جملہ یہاں پر کہنے دیجئے ماں نبی کی ماں ہو امام کی ماں ہو وہ عام عورتوں جیسی نہیں سن رہے نبی کی والدہ امام کی والدہ عام عورتوں جیسی نہیں ہو سکتی عام عورتوں کے القاب اور ان کے نام جنابِ سیدہ ہو یا جنابِ زینبِ کُبرہ ہو یا وہ القاب ہو کہ جو عالی ہستیاں ہیں ان کے القاب ہیں ان کے جیسے القاب عام افراد کے القاب نہیں ہو سکتے تو جب ان کے نام عام لوگوں کے نام جیسے نہیں ہو سکتے تو ان کی ذات عام لوگوں کی ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ثانی زہرہ ہے اسی لئے کہا جاتا ہے علماء نے منع کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا نام زہرہ رکھ سکتے ہیں مگر ثانی زہرہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے نہیں رکھ سکتے کہ یہ لقاب ہے جنابِ زینبِ کُبرہ کا اور وہ القاب کے جو مقصود ہیں حضرتِ فاطمہِ زہرہ سے یا وہ القاب کے جو مقصود ہیں جنابِ زینبِ کُبرہ سے ان القاب کو کسی عام شخص کی اولادوں کے ناموں کے طور پر اختیار نہیں کیا جا سکتا جب ان کے نام ہم ہم اور آپ کے بچوں جیسے ناموں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی ذات کیسے ہو سکتی ہے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلان فلان امام جیسا نہیں کہا جا سکتا اور جب ایک معصومہ یعنی نبی کی معصومہ ما عام عورتوں جیسے نہیں ہو سکتی تو پھر ایک معصوم امام عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ قانونِ الٰہی کے خلاف بات ہے لیکن چونکہ ہمارے علمی استوار اور علمی مرحلہ اور علمی لیول اتنا گرا ہوا ہے کہ کسی کی بھی کہی ہوئی بات جو ذہن کو اچھی لگنے لگے وہ فوراں ایکسپ کرتے ہیں لیکن انسان سوچے کہ یہ جو انتہائی خوبصورت بات کی جا رہی ہے اس کا اینڈ کہاں ہے یہ کہاں پر جا کر رکے گی اور یہ بات جہاں پر جا کر رکے گی کیا وہاں پر پہنچنے کے بعد مرضی امام بھی یہ ہے یا نہیں لیکن ہم بات کو آگے پڑھیں کتاب کا نام جس سے میں نے واقعہ بھی خدمت میں ارز کیا اس کا نام ہے الخرائج والچرائے اور ایک اور کتاب جس کا نام ہے ریاض الشہادہ ریاض الشہادہ میں صاحب ریاض الشہادہ نے یہ لکھا کہ چند راتوں قبل کس وقت اس وقت کے جب تشریف لے کر آئے ہیں جناب شہربانوں کے خواب میں جناب سیدہ اس سے پہلے خواب دو خواب دیکھیں جناب شہربانوں نے اپنے وطن میں رہتے ہوئے ابھی بی بی کا وہ سفر مدینہ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے دو خواب دیکھیں ایک خواب بی بی نے اس وقت دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوجیں پہنچنے والی اس سے ایک دن پہلے ایک رات پہلے اور چند راتوں قبل ایک خواب دیکھا جس کے اندر رسالت میں آپ تشریف لے کر آئے ہیں اور آنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور بی بی کی خواستگاری کر رہے ہیں بی بی سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی میں تیرا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے اس بیٹے حسین ابن علیہ کے لئے آلا میں خواب میں تشریف لے کر آ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ بی بی کا خواب بھی عام لوگوں جیسا خواب نہیں اور اس کے بعد ایک رات پہلے جب بی بی کی خواب میں تشریف لے کر آئیے جناب سیدہ سلام علیہ علیہ تو آنے کے بعد کہا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتی ہوں دائرہ اسلام میں نہ تھی دائرہ اسلام میں نہ تھی لیکن تب بھی بروردگارِ عالم نے مادرِ امام بننا انہیں قرار دیا تھا اور انہیں اس منصف کے لئے چونا تھا اس موضوع پر اگر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا تو بات بہت زیادہ تفصیلی ہو جائے گی میں اس جانب نہیں جانا چاہتا لیکن مختصر اتنا کہ جب آپ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا ہے عالمِ خواب میں جنابِ سیدہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ دائرہ اسلام میں تشریف لے آئی آپ کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی ہوں تو حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت میرے دل میں ایسے جڑ پکڑ چکی تھی کہ میرے لئے امام حسین علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی دور رہنا گوارہ نہ تھا اور میں ہر لمحہ اس بات کی منتظر تھی میں ہر لمحہ اس بات کی منتظر تھی کہ مجھے کب امام حسین علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں پہنچا جائے ایک اور جملہ جنابِ سیدہ نے جب بیبی کے خواب میں آئی ہے تو آنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے شہربانوں فکر نہ کرنا کہ پروردگارِ عالم سارے انتظامات کرے گا تمہیں حسین ابن علی تک پہنچانے کے اور کوئی باطل ہاتھ جب تک کہ تُو حسین کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے وہ تجھ تک نہیں پہنچ پائے گا اس کے مہنہ یہ ہوئے کہ اللہ نے جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے وہ یہ ہستیاں تو ہیں ہی کے جو چودہ ہے مگر جو ان کی مائیں ہیں پروردگارِ عالم نے انہیں بھی تیب و تاہر کر دیا ہے اللہم صلی علیہ محمد اور پھر جنابِ شہربانوں پہنچی ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں ایک اور واقعہ یعنی واقعہ کیا کہیں گے اس کو ایک بیغام اس کے اندر ہوا کیا تھا یہ حرمز والا کیا واقعہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا جو یہ جملہ تھا ہے بی بی نے کہ وائے ہو حرمز پہ ہے کہ اس کی آل کی بیٹیوں کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک لئین شخص ان کی جانب دسترازی کر رہا ہے ہاتھ بڑھا رہا ہے یقینا یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا یہ ہماری شان نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ہوتا لیکن یہ آج دن ہگر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے تو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے وہ سماعت فرمائی ہے ہرمز کون ہے بی بی کے اجداد میں سے ایک ہے آباو اجداد میں سے ایک ہے یزجرد ابن شہریار ابن پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان نوشیروان عادل جو بہت بڑا فارس کا ایک بادشاہ گزرا ہے یہ اس کا بیٹا ہرمز رسالت مام نے اپنے دور میں پیغام اسلام بھیجا تھا اس کی جانب ایک خط بھیجا تھا کہ جس میں دعوت اسلام تھی اور جیسے ہی ہرمز کے پاس رسول کی طرف سے پہنچا ہوا قط رسول کی طرف سے نکلا ہوا قط پہنچا ہے تو ایک مردوہ اس نے اس خط کو پڑھا بھی نہیں اور پارا پارا کر کے زمین پر پھینک دیا وہ دن تو ختم ہو گیا وہ دن تو گزر گیا مگر پروردگارِ عالم نے شانِ معصوم میں شانِ حبیبِ خدا میں شانِ محمدِ مصطفیٰ میں اس عدمِ تعظیم کو نوٹ کر لیا تھا اور جس طرح سے اس گھرانے کی تعظیم کرنے کا ایک اپنا ثواب ہے اسی طرح سے اس گھرانے کی تعظیم نہ کرنے کی سلبیات ہیں اور پروردگارِ عالم کے خضب ہیں جنابِ شہرِ بانو سلام اللہِ علیہہ ارشاد فرما رہی ہے وائے ہو حرمز پر دائرہِ اسلام میں نہیں ہے یہ بی بی لیکن جب سے رسالت ماب کی زیارت ہوئی ہے جیسے ہی جنابِ سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بعد نورِ ایمان جو بی بی کے دل میں جگمگا اٹھا ہے تو اس کے بعد محبتِ حسین بنِ علی کا یہ صدقہ ہے کہ ایمان کی بلندی اس چوٹی پر پہنچ چکی ہے کہ آنے والی مسئیبت کو اس انداز سے دیکھتی ہے کہ جو بے حرمتی ہرمز نے اس کے جدنے جنابِ شہربانوں کے جدنے کی ہے اس کا خمیازہ آج کے دن ہونے والی اس گستاخی کو دیکھ رہی ہے کہ اگر کل ہرمز نے رسالت ماب کے خط کو پارا پارا نہ کیا ہوتا تو آج کے دن ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں کہیں کوئی گستاخی نہ کر رہا ہو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے اور ہم ترقی آفتہ سے ترقی آفتہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ بظاہر علم نہیں کہوں گا اس لیے کہ علم نور ہے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں ہر چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہر چیز میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ بات کوئی عام سی بات ہو تو ایک اور بات ہے لیکن جب بات مقام اہلِ بیت کی بات ہو اس میں فوراں شک پیدا ہوتا ہے مثال جب یہ کہا جاتا ہے کہ مجلسیں بہت ہو گئیں کتنی مجلسیں کریں گے آپ تبرک بہت ہو گیا نیاز بہت ہو گیا آپ جو اتنا خرچہ اس کے اندر کر رہے ہیں کسی غریب کے مدد کر دیجئے ہمیں بہت ساری وہ چیزیں کے جو کانٹیکسٹ کی نہیں ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں صرف اور صرف جو شک پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ کر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اہلِ بیت کے لیے کوئی کام انجام دے رہا ہوتا ہے میں بہت جسعیات کے اندر نہیں جاؤں گا میں بہت جسعیات کے اندر نہیں جاؤں گا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سارا سال یاد نہیں آتی ہے دس محرم کو یاد آتی ہے میں کیا باتیں کھل کر انداز کیا اختیار کروں کیا کہوں کیا نہ کہوں اگر آپ نے خون دینا ہے تو آپ کے پاس سارے سال کے 364 ڈیز موجود ہے یہ جو نعرہ بلند ہوتا ہے یہ صرف آشور کے دن کیوں ہوتا ہے شبہ آشور کیوں ہوتا ہے یہ اور اگر یہ اس دن اور اس رات میں ہوتا ہے تو پھر سارا سال کیوں نہیں ہوتا اور اگر میں بہت علمی بات کرنا چاہوں یا علمی بات نہیں ہے بہت کومن سینس کی بات کرنا چاہوں تو اس مسئلے کے اندر اختلاف اختیار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہر کوئی اپنی تقلید پر عمل کرے ہر کوئی اپنی تقلید پر عمل کرے جس کی جو تقلید ہے اس کے مقلط کا جو فضوہ ہے اس پر عمل کرے انسان آپس میں اختلاف رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل میں اضافہ ہوگا اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر روایات کے مطابق اختلافات میں اضافہ ہی ہونے والا ہے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی جمعیتوں کو پراغندہ ہونے سے بچائیں ایک پرچم کے نیچے آ جائیے جو اب الفضل اللہ باز کا پرچم ہے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے ایک پرچم تلے آ جائیے اور اگر بہت سارے پرچم ہیں تو وہ سارے پرچم ایک پرچم ہے اب الفضل اللہ باز کے نیچے آ جائے تو تعظیم اہل بیت علیہ السلام یقیناً اس کے آثار ہیں اور اس کی برکات ہیں اور اس کی مثال کے لیے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں ارث کروں گا حیاتِ طیبہ امامِ سیدِ سجاد علیہ السلام سے مولا کیے کنیز ہیں اور مولا کو اس کنیز نے پانی لاکر دیا ہے وضوح کے لیے ایک ظرف ہے اس کے اندر پانی موجود ہے جیسے ہی وہ کنیز مولا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے پانی لاکر مولا کو دیا مولا کے قریب پہنچی مولا تشریف فرما تھے فَوَقَعَ الْعِبْرِيقُ عَلَى وَجْهِ وہ جو ظرف تھا پانی سے بھرا ہوا وہ مولا کے چہرہِ اقدس پر گر گیا جیسے ہی مولا کے چہرہِ اقدس پر پانی سے بھرا ہوا وہ ظرف غلطی سے کنیز کے ہاتھوں مولا کے چہرے پر گرا فَرَّفَعَ الْإِمَامُ رَعَسَهُ امام علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا جیسے ہی سر اقدس کو اٹھایا تو پھر کنیز نے بتایا کہ میں کسی عام گھر کی کنیز نہیں ہو میں اس گھر کی کنیز ہو کہ جس گھر کی کنیزیں بھی قرآنِ کریم سے باتیں کیا کرتی ہیں قرآن کی آیتوں سے باتیں کیا کرتی ہیں فَقْرِ فِرْزَ جنابِ فِرْزَ سَلَامُ اللَّهِ الْعَلَىٰ کی مثال لیکن یہ واقعہ جنابِ فِرْزَ کا نہیں ہے جنابِ امامِ سَجَّادِ علیہ السلام کی کنیزیں فَرَفَعَ الْإِمَامُ الرَّاسَهُ امام نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا جیسے امام نے اپنا سر اٹھایا ہے تو ایک مرتبہ وہ آیت پڑھتی ہے وَيُنْفِقُونَا فِسَرَّائِ وَالْزَرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ پر آکر رک گئی امام علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو تبارہ سے چھکایا اور کہا قد قضم تو قیزی اب یہاں پر علماء کرام نے ایک بحث فرمائی ہے کہ اگر امام نے غزب اختیار کیا اگر امام نے غزب اختیار کیا ہوتا تو اس کنیز کی آخرت کا بھی خسارہ ہو جاتا اور دنیا کا بھی خسارہ ہو جاتا ابھی امام نے تو غزب اختیار کیا ہی نہ تھا اس سے پہلے ہی کنیز نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر کے امام علیہ السلام سے طلب کر دی کہ مولا مجھ سے ناراض نہ ہوئے گا اس لیے کہ میں چونکہ آپ کے گھر کی کنیز ہوں لہٰذا جانتی ہوں کہ امام معصوم کو ناراض کرنے کی سزا کیا ہے قد قضم تو غیزی میں نے روک دی اپنے حق سے اور اس کے بعد والعافینا ان الناس والعافینا ان الناس جو مجھ سے غلطی ہوئی والعافینا ان الناس یعنی اپنے مجھے کو روک داتے ہیں والعافینا ان الناس یعنی انسانوں سے درگزر کرتے ہیں انسانوں کو معاف کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت والعافینا ان الناس جب یہ آیت پڑھی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا قد اف اللہ عن کی اب یہاں پر رک جائیے گا اور سن لیجئے گا یقیناً اللہ نے تجھے معاف کیا مجھے بتائیے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی ہم اسی موضوع پر آگئے ہم اسی مرحلے پر آگئے دیا کس نے ہے خدا نے ملک کہہ رہا ہے میں نے دیا یہاں معاف کس نے کیا ہے قد اف اللہ عن کی اللہ نے تجھے معاف کیا دراصل معاف سید سجاد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کیا تو پھر مجھے کہنے دیجئے سید سجاد کائنات کی زمین پر وہ ہستی ہے اللہ کا نمائندہ کہ اس کا غضب اللہ کا غضب ہے ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے اور یہ وہ نہیں ہے میں اگر موقع ہوا تو پھر چلے آج ہی سن لیجئے جب یہ آئی ہے بات کانٹیکسٹ کیا ہے تو پھر سن لیجئے جناب یوسف کے پاس آئے برادران نے آ کر کیا کہا کہ ہمیں معاف کر دی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھرے دربار میں جہاں پر حضرت یاقوب ان کے والد بھی موجود ہیں کہا کہ میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں وہ تمہیں معاف کر دے گا میں اللہ سے تمہارے حق میں دعا کروں گا اور میں امید رکھوں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا مگر یہاں سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا شاید وہ تمہیں معاف کر دے گا مولا سید سجاد علیہ السلام نے یہ کہا قد اف اللہ ہو انکی جا یہاں سے آزاد ہو کر تجھے بھیج رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں خوش خبری دے رہا ہوں عفل نہ ہو انگی کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا یہ وہ سید سجاد ہے جس کا بابا حسین خور کو ایسے آزاد کرتا ہے کہ کہتا ہے میں بھی تجھ سے راضی میرے بابا بھی تجھ سے راضی میری مادر گرامی بھی تجھ سے راضی اللہ صلی علیہ محمد کائنات میں کوئی احسان آ کر دکھا دیجئے بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو امام علیہ السلام سے خود کو ملانے کا تو اگر کوئی دنیا کے اندر ہے ایسا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حسین جیسا ہے تو بھر آئے اور کسی کو اس طرح سے معاف کر کے دکھائے اور بہت باتیں تو بہت ساری ہیں باتیں بہت ساری ہیں امام علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا ہے حسین ابن علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تم زندگی میں میری زیارت کے لیے آؤ قبر میں میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا ہے کوئی ایسا کہ جو یہ کہہ سکے کہ زندگی میں تم مجھ سے ملنے آؤ میں فلا دنیا کے اس کونے میں رہتا ہوں جب تم اگر دنیا میں مجھ سے ملنے آئے قبر کی پہلی رات تمہاری قبر کے اندر میں آؤ تم سے ملنے آؤں گا جب امام کے ایسی صفات نہیں رکھ سکتے تو پھر امام علیہ السلام سے تقابل کرنے کی کوچش نہ کرنا اور بس میں نے اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کیا روکا آج کی حد تک بعد کل انشاءاللہ ایک مرحلے سے آگے کل بڑھے گی امام علیہ السلام کے گھرانے کی تعظیم کا کیا حق ہے جاننے والے بہت خوب جانتے ہیں اور امام کے دور کے اندر ایک نام ہے زہری زہری اپنے دور کا بڑا عالم ہے مگر مسلک اہلِ بیت سے تعلق نہیں ہے زہری کا وہ صرف امام کا محب ہے ہم کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں مولا کا محب ہوں تو اسے ہم اتنی امپورٹن سکر نہیں دیتے ہیں تو وہ یہ واقعہ سنیں کہ امام علیہ السلام کا ایک محب ہے زہری مولا کے مسلک سے اس کا تعلق نہیں تھا لیکن مولا کے آشقوں میں سے ضرور تھا امام علیہ السلام نے فرمایا امام علیہ السلام کے پاس آ کر زہری نے کہا مولا میرے گھر میرے بچے کی شادی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لے کر آئیں امام علیہ السلام نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کسی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا تو گیا مگر چاہتا ہے چونکہ مولا کو بلانا اس لیے جانتا ہے مزاج امام کیا ہے میں مولا کو گھر بلانا چاہتا ہوں اب مولا خوشی کی محفل میں تو آتے نہیں ہیں اگر مجھے مولا کو بلانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہ زہری بہت اچھے سے جانتا تھا پھر سے مولا کے پاس آیا مولا اب میں نے اپنے گھر پر آپ کے بابا کی مجلس رکھوائی یعنی کہ زہری جانتا ہے کہ میرا مولا سید سجاد میرے بابا کی مجلس کو بہت پسند کرتا ایک مرتبہ آیا آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے گھر پر مجلس رکھی مولا آئیں گے نا کہا میں ضرور ہوں گا مجلس ہوئی مجلس کا آغاز ہوا ایک ذاکر کو یا ایک شاعر کو یا ایک مدہ کو بلائی گیا جب وہ آیا ہے آنے کے بعد زہری نے دیکھا کہ مولا سید سجاد مجلس میں تشریف لے آئے مولا کے ہاتھ تھام کر مولا کو ایک مرتبہ صدر محفل میں لاکر بٹھایا اور مجلس کا آغاز ہوا جیسے ہی مجلس اس مرحلے پر پہنچی کہ جہاں پر اہل بیعت کے مسائب اور مصیبت کا بیان تھا ایک مرتبہ زہری نے دیکھا جہاں مولا کو بٹھایا ہوا تھا وہاں کائنات کا امام موجود نہ تھا ایک مرتبہ زہری کی آنکھیں مولا کو تلاش کرنے لگی کیا دیکھا مولا صدر محفل سے اٹھ کر اس جگہ امام بارگاہ کے حسینیہ کے جا کر بیٹھے کہ جہاں مولا کے عزاداروں نے اپنی جھوتیوں کو اٹھا وہاں پر اتارا ہوا تھا ایک مرتبہ مولا سید سجاد کی خدمت میں آیا جب مجلس ختم ہوئی ہے مولا کے قدموں کو بوسے دیا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے آقا آقا آخر آپ نے صدر محفل کو چھوڑ کر اس جگہ کیوں اختیار کیا کہ جہاں پر عزاداروں نے جھوتیوں کو اتارا ہوا تھا مولا وہ مقام آپ کے شایہ نشان نہیں تھی مولا مولا کچھ کوئی خطا ہو گئی مجھ سے کہ مولا آپ اس مقام پر آگر بیٹھے ایک مرتبہ مولا سید سجاد یہ کہتے ہیں روتے ہوئے اے زہری میں کیا کرتا جیسے ہی مجلس شروع ہوئی جیسے ہی حسین کی مصیبت کا بلان میں نے اپنی دادی زہرہ کو مجلس میں آتے دیکھا میری دادی مجلس میں وہیں آ کر بیٹھی جہاں غم خاروں کی جھوتیاں رکھی ہوئی تھی یہ بتا میں کیسے صدرے میں فل میں بیٹھ جاتا جبکہ میری دادی ازاداروں کی جھوتیوں کے قریب جا کر بیٹھی تھی میرا سلام کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرہ پر اے بی بی آپ کا غم بڑا عظیم ہے مگر ہے یہ کیا انداز ہے کہ اپنا رومان لے کر ہر مجلس میں چلی آتی ہیں بہید نہیں یہ جملہ سیدہ کہیں ارے ازادار میرے بیٹے کے غم خار تیرے آنسو کو یہاں آنسو نہیں ہے جب یہ تیرے آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں زہرہ کے زخمی جگر پر مرہم کا سو آلہ لحنت اللہ علیٰ لقوم الظالمین وَسَعْلَمُ الَّذِينَ عَلَمُوا عَالَ مُحَمَّدٍ عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ اہلِ بیتِ اثار علیہ السلام کا ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما جو جو مومنین اور مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں خواہشیں فرمائشیں لکر آئے ہیں تمام کی حاجتوں کو روا فرما بارِ الہا تجھے واسطہ جو جو مومنین اور مومنات رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتنا ہیں تمام کو طیب و حلال رزق و روزگار رنایت فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا و انکا انتا السمیع العليم بجاہ محمد والی طیبین الطاقرین السلام علیہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ